وہ ساتھ غلطیاں جو کسی بھی میاں بیوی کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے یعنی شادی شدہ جوڑوں کو یہ ساتھ غلطیاں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے خاص کر کے وہ کپل یا وہ جوڑیاں جن کی شادی بس ابھی ابھی ہوئی ہے نہیں نہیں شادی ہوئی ہے اس لئے آج کا ویڈیو ذرا دھیان سے سنیں کیونکہ آج کا ویڈیو میاں بیوی کے لیے اور نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے اور جن کی شادیہ انقریب ہونے والی ہے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والا ہے بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور آگے شیئر بھی ضرور کریے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آپ کو بتا ہے آج کل مجھے ویڈیوز بنانے کے لیے کتابیں دیکھنے کی ضرورت یا انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ اب مجھے اتنا تجربہ مل رہا ہے کیونکہ اتنے جوڑے اتنے کپل اتنے میہ بی بی کانٹیک کر رہے ہیں چاہے فون پر ہو ورسپ پر ہو یا ایمیل پر ہو یا فون کال پر ہو وہ اپنی پریشانیاں بتا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وہ ساتھ غلطیاں بتا رہا ہوں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ دنوں کے اندر ہی یعنی ہفتے بھر کے اندر ہی تین چار ایسے کپل تین چار ایسی جوڑیاں جن کی شادی کو بس ابھی سال بھی نہیں ہوا اور ان کے جھگڑے شروع ہو گئے ان کے مسائل شروع ہو گئے تو میں نے انہی کی زندگیوں سے کچھ انہیں نوٹ کیا ہے کہ یہ ساتھ غلطیاں ایسی ہیں جو جوڑے ہیں خاص کر کے ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تو میں ان کی زندگی کے جو مسائل ہے اور ان کی جو کہانی میں نے سنی ہے اور اپنی زندگی کا بھی جو تجربہ ہے ابھی 46 میری عمر چل رہی ہے نانا بھی بن گیا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں تو میں نے نوٹ کر کے یہ ساتھ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں شادی تو بڑی دھوم دام سے ہو جاتی ہے اور بڑے ہال لیے جاتے ہیں اور کھانے کیے جاتے ہیں سب کچھ اپنی جگہ پر لیکن اصل جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ گھر میں آنے کے بعد تو میں یہ جو غلطیاں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلی غلطی میہ بیوی کی یہ ہوتی ہے خاص کر کے نئے جوڑے کی ایڈجس کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں یعنی میہ بیوی الگ الگ فیملی سے ہوتے ہیں ان کا رہن سہن الگ کھان پان الگ طور طریقے الگ ہر ایک کا انٹرس الگ ہر ایک کی پسند الگ یعنی ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں الگ الگ ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں لیکن اب شادی کے بعد ایک ہو گئے ہیں تب ایک دوسرے کو ایڈجس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہوتا اس کا اُلٹا ہی ہے دونوں ایک دوسرے کو ایڈجس نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں میہ کوشش کرتا ہے کہ بی بی اس کے جیسی ہو جائے اور بی بی کی یہ محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ میہ اس کے مزاج کے جیسا ہو جائے ایک دوسرے کو ایڈجس نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے دیکھیں جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم سکون سے نہیں رہیں گے اور انسان کے سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان گھر بدلتا ہے شہر بدلتا ہے ملک بدلتا ہے لیکن خود کو نہیں بدلتا اور پرابلم یہی سے شروع ہو جاتی ہے اس لیے ایک دوسرے کو ایڈجس کرنے کی آپ عادت ڈالیں گے ہے نا میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ اور ایڈجس نہیں کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں دوسری غلطی ان میچور بیہیویر یعنی بچکانی حرکتیں کرنا نہیں نہیں شادی ہوئی ہوتی ہے بات بات پر روٹ جانا بات بات پر بار بند کر دینا اور ایگو اور انا کی وجہ سے مافی مانگنے اور سوری بولنے میں پہل نہیں کرنا مرد کہے گے میں کیوں جھکو میں تو مرد ہوں عورت سوچے کہ میں کیوں جھکو میں نے تو اتنا سارا جہیز لے کر آئی ہوں میں تو ان سے زیادہ پڑی لکھی ہوں یا میں ان سے زیادہ کماتی ہوں یہ جو بچوں والی کٹی اور سو والی حرکتیں ہیں یہ بند کرنے پڑے گی ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا ایک دوسرے کو ایجز کرنا پڑے گا کسی نے بڑی اچھی لائن کہی ہے کہ نہ تیری شان کم ہوتی نہ تیرا رتبہ گھٹا ہوتا جو غصے میں تو نے کہا کاش وہ ہس کے کہاں ہوتا تو یعنی جو بات گصے میں کہی جا سکتی ہے وہ ہس کے بھی کہی جا سکتی ہے بات بات پر بات بند کر دینا پہل نہیں کرنا سوری نہیں بولنا معافی نہیں مانگنا یہ زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے زندگی کو اگر آسان بنانا ہے غالب کی دو لائن بھی میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا اگر آپ نے یہ عادت بنا لی ہے جہاں معافی مانگنی کی ضرورت ہے وہاں معافی مانگ لی اور جہاں آپ معاف کر دینے کی پوزیشن میں ہو وہاں آپ نے سامنے والے کو معاف کر دیا دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے اور میاں بی بی کے لائف میں اگر آپ نے یہ چلن بنا لیا اپنی عادت بنا لی کہ جہاں معاف کرنے کی بات آئی تو معاف کر دیا کہیں معافی مانگنے کی باری آگئی تو آپ نے معاف کر دیا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا تو یہ دوسری مستیک ہے جو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تیسری غلطی یعنی تیسری مستیک اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ امیدیں لگا دینا اور ایسی امیدیں جو سامنے والا چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا دونوں ہمیشہ دھیان رکھے کہ انہوں نے کس سے شادی کی ہے میاں دھیان رکھے کہ اس نے کس عورت سے شادی کی ہے اور عورت بھی دھیان رکھے کہ اس نے کس مرد سے شادی کی ہے اس کی مالی کنڈیشن کیا ہے فائنینشل کنڈیشن کیا ہے اس کی سیلری کیا ہے اس کا بزنس کیا ہے اس کی کمائی کیا ہے اور مرد کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کی ہے اس کا خاندان کیسا ہے اس کی پرورش کیسی ہے خاندان میں اس کی پرورش اور کس ماہول میں اس کی پرورش ہوئی ہے اس کا ناک نقشہ کیسا ہے اور وہ دکھنے میں کیسی ہے اس سے زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے ہر مرد اپنی بیوی میں کٹرینہ اور گرینا کو تھلاش نہ کرے اور ہر عورت اپنے شہر میں شاروک اور سلمان کو نٹ ہونڈے بہت زیادہ امیدیں لگا دینا ہی انسان کی زندگی کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے چوتھی غلطی چوتھی مستیک اپنے پارٹنر اپنے شریع کے حیات کو لے کر بہت زیادہ پزیسیم ہونا یعنی میرا شریع کے حیات میرا پارٹنر صرف میرے ساتھ رہے بیوی سوچے کہ میرا شور صرف میرے ساتھ رہے اور مرد سوچے کہ میری بیوی صرف میرے ساتھ رہے مجھ سے بات کرے میرے ہی ساتھ گھومے اور میرے ہی ساتھ کھانا کھائے اور مجھے ہی دیکھے بہت اچھی بات ہے یہ آپ کا پیار ہے یہ آپ کی محبت ہے لیکن بہت زیادہ میٹھا بھی انسان کو شگر کی بیماری میں ڈال دیتا ہے دیکھئے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے ایک دوسرے کی یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا قیدی نہ بنائے پنجرے میں بند نہ کرے ہر ایک کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے کسی مرد کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور بیوی کی کچھ سہیلیا ہوتی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے ٹھیک ہے بیوی اپنی سہیلیوں سے اگر بات کرنا چاہتی ہے تو بات کرنے دے کبھی ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہے تو کھانا کھانے دے کبھی ان کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے تو جانے دے بیوی کو بھی چاہیے کہ میاں کے کچھ دوست ہوتے ہیں اس کے بھی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے اگر کبھی میاں دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا جانا چاہتا ہے تو جانے دے گھومنے جانا چاہتا ہے تو جانے دے فون پر بات کر رہا ہے تو کرنے دے ہے نا ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ڈومینٹ نہ کریں ایک دوسرے پر جو ہے نا سوار نہ ہو جائے پس میرا پتی صرف میرا ہے یہ ایک اچھی بات ایک اینگل سے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ اس کو قیدی بنا کر رکھ دیا جائے اپنے پارٹنر کو پنجرے میں بنا اپنے رولز کے اپنے قانون کے پنجرے میں قید کر کر رکھ دیا اس سے گھٹن پیدا ہوگی اس سے محبت بڑھتی نہیں ہے لگتا ہے کہ محبت بڑھے گی لیکن اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے شوہر آفیس سے چھوٹے گا تو گھر نہیں آئے گا وہ سوچے گا کہ میں گھر جاؤں گا تو میں پنجرے میں بند ہو جاؤں گا ہے نا بی بی جب کئی مائکے جائے گی تو جلدی نہیں آئے گی کہہ رہے وہ پنجرے میں وہ قید خانے میں کہاں جانا ہے تو ایک دوسرے کو اسپیس دے ایک دوسری کی پرسنل چوائز کا خیال رکھے ٹھیک ہے بہت زیادہ پزیسیو ہونا بھی جھگڑوں کی شروعات کر دیتا ہے بات سمجھ میں آئی پانچویں غلطی یعنی پانچویں مسٹیک ایک دوسرے کی بری عادتوں کو برداشت نہ کرنا بیڈ ہابٹ کو برداشت نہ کرنا جیسے مثال کے طور پر جیسے بی بی کو عادت ہے کہ وہ فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی ہے مائکے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے میک اپ پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ شوہر کو موبائل کی بہت زیادہ عادت ہے موبائل پر بہت زیادہ گیم کھیلتا ہے یا موبائل پر بہت زیادہ ویڈیوز دیکھتا ہے یا ٹی وی دیکھنے کی بہت زیادہ عادت ہے یا سگرٹ پینے کی بہت عادت ہے یا بہت سست ہے بہت لیزی ہے یا دن راہ سوتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو bad habit ہے یہ جو بری عادتیں ہیں ایک دوسری کی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے لڑائیا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے جو برداشت نہ کرنے سے حل نہیں لکھ لے گا اور پھر ایک بہت یعنی الگ type کے کپل ہوتے جو میری بات ہوئی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسری کی عادت کو برداشت تو کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں پھر ایک دن اس کا blast ہوتا ہے پھر وہ جھگڑا ہت کے پار چلا جاتا ہے اس لیے ایک دوسری کی bad habit پر یعنی بری عادتوں پر بسکس کریں پیار سے پیار سے دونوں ایک دوسری کی بری عادت کو لے کر آہستہ آہستہ ایک دوسری کی بری عادت کو چھڑانے کی کوشش کریں جو چیزیں آسانی سے چھوٹ سکتی ہے اس کو چھوڑ دیں اور باقی کیلئے ایک دوسری کو وقت دیں کیونکہ دیکھو اب شادی ہو گئی ہے اور اب جو ہے ایک دوسری کی بری عادتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اب ان عادتوں کو جو ہے چھوڑانے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کو چھوڑانے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سارے کپل ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت سگریٹ کی عادت ہے وہ بہت لیزی ہے بہت سوتے رہتے ہیں ارے وہ تو بہت فون پر باتیں کرتے ہیں وہ تو بہت میک اپ پر خرچ کرتے ہیں یہ بہت شاپنگ کی اس کو عادت ہے یہ کر کے جو ہے نا یہ عادتوں کی وجہ سے وہ عادتیں چھوڑانے کی نہیں کوشش کرتے بلکہ ایک دوسرے سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور بات بات پر طلاق کی بات طلاق پر آ جاتی ہے تو ایسا نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے discuss کریں یعنی خاموش بھی نہ رہیں برداش بھی نہ کریں لیکن ایک دوسرے سے بات کر کے ایک دوسرے کی عادت کو چھوڑانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نمبر چھے یعنی چھٹی mistake ایک چھٹی غلطی خرچ کرنے میں بجٹ نہیں بنانا نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے خوب خرچ کرتے ہیں گومتے ہیں پھرتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ایک دوسری کو گفت دیتے ہیں دینر لنچ سب کچھ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دھیر سارا کرز ہو گیا ہے اور پھر شوہر اس کرز کو چکانے کے لیے گدے کی طرح محنت میں لگ جاتا ہے بیوی بچے کو ٹائم نہیں دیتا ہے کیونکہ کرز اتارنا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ پیسے رشتوں پر بھاری پڑنے لگ جاتے ہیں جھگڑی کی شروعات ہو جاتی ہے اس لیے جتنی چادر ہو اتنے ہی پھیلانا چاہیے اور بجٹ بنا کر چلنا چاہیے اور دونوں نے دونوں نے مل کر بجٹ بنانی چاہیے شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کام کرتی ہے تو اس کی کتنی تنخواہ ہے بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کی کتنی تنخواہ ہے دونوں کے ملا کر کتنی ہوتی ہے شوہر کی کتنی ہوتی ہے دونوں بجٹ بنائیں اس میں گھر کا راشن بھی چلے بچوں کی اسکول بھی ہو اور اس کے علاوہ اپنی جو خواہشات ہیں گھومنا پھرنا ہے وہ اسی میں ہو قرض لے کر لون لے کر اور بیاج بھر بھر کر سود دے دے کر عیاسی کرنا پھر ایک دن جو ہے بڑا بوجھ ایک پہاڑ لون کا قرض کا آ جاتا ہے تو پھر تابیز بناتے گھومتے ہیں یا باباوں کے چکر لگاتے ہیں یا پھر اور سود کو یعنی سود دینے کے لیے سود سے پیسہ لیتے ہیں تو وہ چکری بیاج یعنی سود پر سود سود کا ہی سود دینے میں زندگی نکل جاتی ہے اور جہاں سود آ جاتا ہے پھر وہاں سے نہوسر شروع ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے اس لیے بجٹ بنا کر چلیں بجٹ بنائے بینا خرچ نہ کریں یہ ایک بڑی مسٹیک ہے ساتھوی غلطی یعنی ساتھوی مسٹیک ایک دوسرے کے پیرنٹس کا ایک دوسرے کے ماباپ کا حد سے زیادہ ان کی شادی شدہ زندگی میں انٹرفیر مداخلت دیکھئے بہت ساری جوڑیاں میں نے یہ بہت تجربہ کیا ہے مجھے آج کل پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کا مائنسٹ کیا ہوتا جا رہا ہے یعنی پہلے سے بہت ساری جوڑیاں بہت سارے کپل یہ مائنسٹ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں شوہر سوچتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں مائی کے والوں کا ہی سنتی ہے سسرال میں جندی ایڈجس نہیں ہوتی یا نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی اور بیوی کا مائنسٹ یہ ہوتا ہے کہ شوہر تو ماں کا لارلہ ہوتا ہے بہن کا لارلہ ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کی ہی سنے گا اور مجھے تورچر کرے گا ان کی باتیں سن سن کر آ کر مجھے ڈاٹے گا یہ پہلے سے ہی نیگیٹیو سوچ دونوں کی ہوتی ہے اور میاں بیوی کو ہمیشہ یہ سوچ کر چلنا ہوتا ہے کہ اب ہماری شادی ہو چکی ہے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ذمہ دار ہو گئے ہیں اب ہماری شادی شدہ زندگی کو چلانا اس کو نبھانا ہماری ذمہ داری ہے اب ہم کو فیصلے لینا ہے دیکھیں ماباپ کو بھی عزت دینی ہے رہبری اور گائیڈنس ماباپ سے ہی لینا ہے دعائیں ان سے ہی لینی ہے انہی کے زندگی کے جو تجربے ہیں وہ آپ کو بہت کام آئیں گے لیکن فیصلہ ہمیشہ میاں بیوی کو ہی کرنا ہے یاد رکھیں میاں بیوی کے بیچ میں تیسرا جب کوئی آ جاتا ہے انٹرفیر کرتا ہے مداخلت کرتا ہے تو پھر وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے چاہے پھر وہ ایک دوسرے کے سگے ماباپ ہی کیوں نہ ہو اس لیے اپنی آپ کو سیکھنا سب سے ہے رائے سب سے لینی ہے تجربہ سب سے لینا ہے لیکن فیصلہ میاں بیوی کو دونوں کو ہی آپس میں کرنا ہے تیسرے کا انٹرفیر تیسری کی باتیں سن کر یا کسی باہر والوں کی باتیں سن کر اگر میاں بیوی چلیں گے جیسے کہ بیوی مائکے کا سنے گی اور جیسے اس کے ماباپ بولیں گے ویسے سسرال میں اگر وہ گھر چلانے کی کوشش کریں گی تو وہ بیوی کو پریشان کرے گا یا ان کے حساب سے چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے ماباپ کی عزت کرے احترام کرے ان سے گائیڈنس لے رہ بری رائے لے لیکن دونوں آپس میں مل کر ہی گھر کو چلائے اپنی شادی شدہ زندگی کو چلائے تو ہی چل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ غلط ہے اور میرے ذہن میں دو تین چیزیں اور ہیں جو میں نے لوگوں سے جو میاں بیوی کی میں جو باتیں سنتا ہوں فیملی میٹر سنتا ہوں لیکن اب ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس لیے ساتھ غلطیوں پر بھی میں اقتفاق کر دیتا ہوں یہی پر بس کر دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو اور لمبا ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ساتھ غلطیاں کوئی نہ کرے اور اس پر دھیان دے توجہ دے خاص کر کے جن کی شادیہ ہونے والی ہے یا جن کی شادیہ ہو گئی ہے یا جن کی شادی ہو کر کئی سال ہو ابھی تک ایڈجس نہیں ہوئے وہ بھی آج کی جو میں نے جن مسٹیکس کی طرف جن غلطے کی طرف آپ لوگوں کی پہنے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس پر آپ دھیان دے انشاءاللہ آپ کی شادی شدر زندگی بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر ہو جائے گی خوشگوار ہو جائے گی ہیپی ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتا کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ